جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ وسلم مبارک اللہ صلی اللہ محمد تین چار بڑے اہمی شود ہے ایک تو بہت ملک لیوی اہم کل ہم گئی بھی ہیں اس پہ اور پٹیشن ہماری جماعت میں جمع کر دی ہے سپریم کورن پاکستان میں ہم نیب ایمیرمنٹس کے خلاف ہم چلے گئے ہیں اور بالکل کسی بھی صورت میں نہ ہی ملک کیلئے بہتر ہے اور نہ ہمارے جو انصاف کا نظام ہے اس کیلئے بہتر ہے اگر تو نیب میں کوئی ایمیرمنٹس ایسی وجودہ حکومت بھی کرنی تھی جو کہ ایمپورٹڈ حکومت ہے جس سے وہ نیب کے نظام میں بہتری لانا چاہتے تھے تو اس کا تو طریقہ کار یہ تھا کہ کم از کم اٹلیسٹ اگر قومی اسیمیلی میں اس وقت اپوزشن نہیں ہے تو سینک میں تو ہے وہاں اس کو لے کے آ جاتے اور اس پر تفسیری بفتگو نہیں چاہیتی سٹیننگ کمیٹی اور لاؤ وہاں موجود ہیں لیکن جس عجلت میں اس کو کیا گیا حالانکہ دو بار صدر مملکت نے اس کو نیب کیا ہے یہ جو نیب ایمیرمنٹس نے کی ہیں جس کو میں نیب پر خود کچھ حملہ کہتا ہوں کہ اگر یہ لاؤ رہ گئے ہم نے تو ہماری انشاءاللہ جب اللہ کے حکم سے قومت آئی گی ہم تو اس کو ریورس کرائیں گے اور واپس صورتحال کو وہی بحال کریں گے اور بیتری کے ساتھ دیکھ آئیں گے کہ اگر جن چیزوں پہ آج کی حکومت کہتی ہے کہ نیب میں سقم تھے لوگوں کو غیر ضروری طور پر جو ہے وہ کسٹڈی میں رکھا جاتا تھا نوے نوے دن یا پولیٹیکل جو لوگوں کی ایفیلیشنز ہیں وہ چینج کرنے کے لیے نیب کو یوز کیا جاتا تھا تو جو سقم ہے وہ آپ دور کر دیں یہ تو ایسے یہ جیسے کسی اسپطال میں کوئی دوائیاں کم ہیں یا وہاں کسی وارڈ میں ایکپیپنٹس کی کمی ہے یہاں ڈاکٹرز کی کمی ہے یا کوئی اور ایشو ہے اس میں فار ایکزمپل کرونا کے دن میں آپ کے یاد ہوگا بہت زیادہ ونٹریڈیٹرز کی شارٹیج کا ایشو آ گیا تھا تو اگر کسی اسپطال میں یہ سقم یہ کمیاں موجود ہیں تو کیا اس کا حل یہ ہے کہ وہ سقم اور وہ کمیاں نکال لی جائیں دوائیاں دے دی جائیں ڈاکٹرز پروائیڈ کر دی جائیں اور ایکپیپنٹس میں جو کمی ہے وہ پورا کیا جائیں یا وہ اس اسپطال کو ہی تعلی لگا دے یہ تو انہوں نے ایسا کیا ہے کہ اتصاب کے نظام کو تو تعلی لگا دیا ہے کہ تین چار پانچ تو اس میں ایسے ایسے امنائی منمنٹس کی ہیں جس میں تفصیلی میں بات کر بھی چکا ہوں لیکن اس کو مستقلہ منہ کرتے رہنا ہے کہ ایک تو وائیڈ کورٹ پرائنگز کی انہوں نے بنیاد ہی الٹی کر دی ہے کہ یہ تو کوئی عام فوجداری مقدمہ نہیں ہے جو سو پرسنٹ ریاست نے پروف کرنا ہے یہ تو میرے بھائی وائیڈ کورٹر کرائنگز ہیں جس میں یہ ریاست نہیں یا حکومت نہیں ہے صرف پروف کرنا ہوتا ہے کہ ایک پراپٹی یا ایک ایسےٹ یا کوئی ایموویبل جو ایسےٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے ہیں ثابت کر دے کہ آپ کے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کا منیٹریل دینا ہے آپ نے اس کی ایوریجنالیٹی کیے اس کے ڈاکیمنٹس وغیرہ جو ہے وہ تو آپ نے دینے ہوتے ہیں پر ایک زمپل کسی چخص کے پاس ایک گاڑی ہے حکومت نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ گاڑی اس کے پاس ہے اور اس کے قبضے میں ہیں پھر اس کے اونر میں ثابت کرنا ہے کہ گاڑی اس کے پاس اگر ہے تو اس کے کاغذ اس کے پاس ہے جنوئنیس اس نے اونر میں ثابت کرنی ہوتی ہے جنوئنیس تو کبھی بھی یہ ریاست ثابت نہیں کرتی تو یہ جو منیٹریل وائٹ کھولر کرائیمز میں اگر کسی کے پچاس ساتھ ستر کو کے دو تین ارب روپے کے اساسے نکل آتے ہیں تو حکومت میں صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ آپ کے ہیں اس کے بعد تو اس شخص نے بتانا ہے کہ اس نے کہاں سے یہ کیسے لیے اگر تو اس کو ہم نے اس پانون کو ختم کر دیا جو کہ انہوں نے کر دیا ہے تو یہ تو فریر فر آل ہے یعنی کہ ایسٹ بیاند مینز کی کیسس کا تو ختم وہ تو کوئی بھی سرکاری ملازم یا جو سیاستدان ہے یا کوئی بھی سرکاری ملازم ہے یا عام آدمی ہے جس کے پاس پبلک آفس رہا ہے یا نہیں بھی رہا عام شخص ہے اور اس کے پاس اساسے ایسے ہیں جو کہ اس کے نون دنکم سے بہت زیادہ ہیں تو وہ تو اس کو آج کے بعد بلکو کھلی چھوٹ ہے آپ کرپشن کریں بلیک منی رہ کے آئیں منی لانڈرنگ کریں جدر سے پیسے آپ کماتے ہیں کمائیں ہر طرح سے کمائیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو کوئی پوچھے گئے نہیں ریاست نہیں ثابت کرنا ہے کہ بلیک منی ریاست کیسے ثابت کرے بھئی ایک آدمی نے یہاں کوئی غلط کام کیا ہے اس کے پیسے اس نے لنڈرن میں یا سویزر لینڈ میں یا امریکہ میں یا کسی اور جگہ پہ اس نے سکینڈینیویا میں لے لیے ہیں اب حکومت تو نہیں ثابت کر سکتی یہ تو اب اس شخص نے بتانا ہے کہ اس نے جو پیسے باہر بھی ہیں وہ اس نے کس مد ملی ہیں بلکہ انہوں نے تو یہ بھی شاید اس میں جو ہے وہ سیکشن ریزین میں بھی نہیں چینج کر دی ہے کہ جو فورم کا آپ کا ہے ایویڈنس وہ ایکسپٹیبل ہی نہیں ہے تو اگر فورم کے ایویڈنس یہاں آپ ایکسپٹیبل نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو آفشور اکاؤنٹس ہیں یا جو آورسیز آپ کے اکاؤنٹس ہیں جو سوز اکاؤنٹس ہیں جس کے بھی ہیں یا اور کسی ملک میں ہیں سو اب آپ اس کے جواب دے نہیں کہ پاکستانی ہوتے ہوئے یہاں کسی اہم عہدے پہ ہوتے ہوئے یہاں سے آپ یہاں رہے آپ نے باہر کوئی بزنس نہیں کیا یہاں آپ نے کاروبار سٹارٹ کیا یا بزنس سٹارٹ کیا باہر آپ کے بے انتہا ساسے بن گئے اس کے اب جواب دے نہیں ہیں بڑی عجیب سی بات ہے پھر سب سے اس میں بڑی امپنی چیز ہے کہ اس کو آپ نے نائب امینڈمنٹس کو آپ نے اس طریقے سے کر دیا ہے کہ وہ ادارہ جو نائب کا اعتصاب کا ادارہ ہے عام طور پہ اعتصاب کس کا ہوتا ہے راستے میں بیٹھے کسی پنکچر لگانے والے کا یا کسی بینک میں کسی گارڈ کا یا کسی پین کا یا کسی بیرے کا تو آپ نے اعتصاب اس کا نہیں کرنا ہوتا ہے اعتصاب تو آپ نے اس کا کرنا ہے جو پوزیشن آف پاور میں بیٹھا ہو جو کہ طاقت میں بیٹھا ہو جو کسی جگہ ڈیپٹی کمیشنر رہا ہو سیکٹری رہا ہو جو مینسٹر رہا ہو جو پاورفل ایمینے رہا ہو تو جو اعتصاب کا ادارہ تھا نائب کا پہلے صدر مملکت کے نیچے تھا وہ نائب آپ کا جو ہے وہ حکومت وقت وزیر اعظم وزرائی کرام اور وزیر اعالی ان کو جواب دے نہیں تھا بلکہ ان سے اوٹھا پوچھ کرتا تھا اب پوچھ نہیں کرے گا اب ہوت کو جواب دے گا انٹیریر مینسٹری وزارت داخلہ کے نیچے کر دے کہ اگر جو نائب کا چیرمن صبح وہ سلام کیلئے ٹیلی فون کرے گا یا حضری دے گا سلام کی وزیر اعظم کے پاس تو وزیر اعظم کے نیچے ہیں تو جو شخص وزیر اعظم کو جواب دے ہے وہ وزیر اعظم سے وزیر اعظم سے یا اس کے وزیروں سے یا حکومت سے یا باقی برکر سے کیا سوال جواب کرے گا کری نہیں سکتا تو عملی طور پہ آپ نے اعتصاد کے نظام کو بلکہ کرنا کر دی ہے تو یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے اور اس پہ انشاءاللہ ہم گئے بھی ہیں اور مجھے امید ہے کہ شکرین فورو پاکستان اس پہ مکمل اعتماد ہے وہ اس کا ایک بہترین خیصلہ وہ کرے گی دوسرا جو بڑا اہم ہے کہ افغانستان میں جو ارت کی زلزلہ آیا ہے پاکتی کا پورنس میں اور بہت زیادہ اس میں لوگوں کو جو ہے نمسان اٹھانا پڑا ہے اس سلسلے میں حکومت پاکستان کا وہ رول جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا افغانستان کی ایشو پہ وزیراعظم امران خان صاحب نے وہ آئی سی کانفرنس بلائی اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اتنے بڑے لیون پہ بہت سالوں بعد اتنے بڑا ایکٹیویٹی انہوں نے کی اور پھر دو مینے بعد دوبارہ بھی بلائی تو میں تو تبقہ رکھتا ہوں کہ شہباز صاحب جو ہیں وہ کوئی جو انہوں نے اپنے کیسز ماف کرانے اور کرپشن کو جاری کرنے اور اس کو حلال کرنے ان کے لیے جو این آر او ٹو خود کو انہوں نے اور ان کی حکومت نے اپنے آپ کو نیب ایمیڈمنٹس کی شکل میں دیا ہے تو کچھ جو کرنے والے کام ہیں اس طرف آئیں جو ایک حکومت کی رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور اس میں انجیوز اور کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ تو خدمت کیلئے نکل پڑے ہیں لیکن حکومت کا اس میں رول آنا چاہیے افغانستان کی حکومت کو اس وقت ہماری افغان قوم کو پاکستانیوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور اس پہ کوئی مکمل ہی خاموشی ہے یہ بلاول صاحب پتہ نہیں وہ کس شکر میں ہیں ان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں لگ رہا وزارت داخلہ خاص کر وزیر خارجہ اور سٹیٹ منسٹر فورنر فیلز سب لوگ کی طرف سے جو ہے کوئی ٹھنڈی پروگرام ہے تو یہ دعا سے تو نہیں چاہیے گا ہم نے تو بہت مضبوط بنار ڈالی تھی افغانستان کی موجودہ حکومت افغان طالبان افغان قوم کے ساتھ عمران خان صاحب نے جو زبردست کام کیا پھر نہ صرف یہ کہ ان کی ادھر حکومت بننے کے بعد ان کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ اسلامی امہ کے نیڑران کو یہاں ہم نے کھٹا کیا جس میں ہم سے بڑا تعاون کیا ہماری برادر اسلامی ملک سعودی عرب نے اس میں بڑا رول ادا کیا ترکی نے ادا کیا باقی برادر اسلامی مالک نے ادا کیا بلکہ ان کا جو پیس ٹاکس تھے امریکہ کا افغان طالبان کے ساتھ دوہا وغیرہ میں پاکستان اس میں عمران خان صاحب کی حکومت میں بنیادی کے ادار ادا کیا جس میں ہمارے ساتھ ہمارے اداروں کا پاک فوج کا بھی تعاون رہا تو وہ تو اب روایت جاری رہنی چاہیے تو افغانستان کی طرف ہمیں ضرور ہر پر ہے ان کی طرف ہمیں ایکسٹینڈ کرنے چاہیے دوسرا ایک تیسرا بڑا اہم جو ہندوستان کرنے جا رہا ہے جو جی ٹوینٹی کی سمٹ کی بات ہو رہی ہے وہ بھی مقبوضہ کشمیر میں تو اس لیے تو ہمیں مل گئی ہے اور اٹھائیاں شاہیاں پہننے سے فرصت مل گئی ہے کیونکہ انجوائے تو آپ نے شروع میں کر لیا ہوگا اب آپ کو ماشاءاللہ سے منسٹر ہیں لیکن کچھ کرنے والے کام کریں اور ہندوستان کو ہمیں سٹرونگ اس پہ ہمیں دنیا کے فرمس پہ اس کو اٹھانا چاہیے وزیر خارجک ہوگی اور وزارت خارجک ہوگی لیکن کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے مقبوضہ کشمیر میں یہ کانفرنس کا کرانا خاص کر پانچ اگل دو دار انیس کے بعد سے جب سے آرٹیکل تین سو ستر کو اینر میں ریموٹ کیا ہے مستانی حکومت نے تو اس کے بعد سے ان کی مستطل کوششیں ہیں کہ کشمیر کو جو متنازع علاقہ ہے انٹرنیشنی ایکسپٹیڈ یہ ٹیریٹری ہے ڈسپیوٹڈ تو وہاں پہ اس طرح کی سمیٹ کا کرانا بلکل ہمیں ایکسپٹیویل نہیں ہونے چاہیے نہ ہمیں ہے کہ اس پہ ہماری تبانہ تغریح آواز آنی چاہیے اور بہت ہی وہ ضروری ہے اور آخر میں ایک بہت ضروری بات جو کہ دیکھیں کہ ہم ایک اللہ رسول کے نام پہ یہ ملک بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہے اور ہمیں جو ایکنامک سسٹم جس پہ ہم نے اس ملک پہ چلانا تھا وہ تا اسلامی بینک کاری سعودی نظام سے دور ہونا ہمارا آئین بھی ہمیں پابند کرتا ہے آئین پاکستان کے ہم نے ریبا فری بینکنگ اور ریبا فری ایکنامک سسٹم ہماری ایکنومی ریبا فری ہوگی اور اس کیلئے ہمیں ایک تغیدہ کرنی تھی پچھتر سال میں تو کرنی سکے ابھی جو ہمارا فیڈن شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا ہے سنین آیا ہے کہ سٹریٹ بینک آف پاکستان اس کو چیلنج کرنے جاری ہے سپیر جوریشری میں تو یہ ایک بہت بڑا دوبارہ ایک سوالیاں نشان کھڑا ہو جائے گا ہماری حکومتوں پہ اور ہمارے جو اسٹریٹ بینک ہے کہ کیا ہم قائد عظم کے اس فرمان سے بھی پیچھے اٹ گئے ہیں جو 1948 میں قائد عظم نے اسٹریٹ بینک کو دیا تھا جس میں انہوں نے فرمایا تھا وہ اسلامیک بینک کی طرف لے کے گئے تھے اس پہ میں تفصیلی بات بھی کروں گا لیکن آج صرف اتنا میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب سیاستدان عام پاکستانی تو بالخصوص علماء کرام اور ہم اس پہ سامنے آئیں اپنا کردار ادا کریں فیڈل شریعت کوٹ تو اپنا کردار بار بار ادا کر رہی ہے لیکن حکومتیں بار بار اس کو چیلنج کرنے کی طرف لے کے جاری ہیں مجھے آئیڈیا ہے مجھے اندازہ آئے کہ فوری طور پہ ہم اچانک بیق جنگش قلم سرپوش ختم کر کے اسلامیک پینکاری کی طرف نہیں آسکتے لیکن اس کے لئے ایک روڈ میپ تو ہم دیں بجائے اس کے ان کی طرف سے فیصلہ آئے اور ہم ربا کے حق میں وہاں اس کو چیلنج کرنی کہ سود کے خلاف فیڈل شریعت کو فیصلہ دیتی ہے اور حکومتیں جا کے اس کو چیلنج کر دیتی ہیں یہ تو اللہ کی غزب کو بلانے والی بات ہیں کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو سود کرتا ہے میرے سے فرماتے ہیں اللہ کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتا ہے تو جب ہم اللہ رسول سے خدا نخواستہ جنگ کریں گے تو کیسے اللہ کی مدد آئے گی تو یہ چیز بڑی اہم ہے اور اس پہ آج کی حکومت کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے اور سٹیٹ بینک بھی کوئی روزش کے ناکن لے اور اس پہ کوئی پریکٹیکل ورمیپ دے کہ بھئی 75 سال بعد آخر کب ہم جناہ کی ویژن کو قائدی آزم کی ویژن کو اسلامی بینکاری کی طرف ان کا تھا اس میں نے کلیر فرمایا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا بس ان اکلامیک سسٹم اس نے دنیا کو کچھ نہیں دیا بلکہ دو عالمی جنگیں دی ہیں اس پہ تفسیر یہ ہم نے بات کرنی ہے اور اس پہ ہم نے آپس میں ربطہ رکھنا ہے کسی بھی صورت ہم نے پاکستان کو سود کی طرف ہم نے نہیں جانے دینا سود کی دلدل سے ہم نے نکلنا ہے یہی باہد حل ہے پاکستان کے تمام معاشی مسائل کا کہ بتدریج ہم اسلامی بینکاری کی طرف جاتے جائیں ربہ فری بینکنگ سسٹم کی طرف ربہ فری اکلامیک سسٹم کی طرف معیشت کی طرف ہم جاتے جائیں تو اس طرح سے فیڈر شریعت پورٹ کے فیصلے وہ بابانگی دوھل جا کے چیلنج کر دیں اس کو پھر کٹائی میں ڈال دیں پھر سالہ سالہ پھر وہ ماملہ ادھر لٹکا رہے ایسے نہیں پاکستان چلے گا ہمیں پریککلی سٹیپس کے ساتھ آگے جانا چاہیے تاکہ پاکستان اس بہت بڑے سود سے جو ہم پہ ہماری معیشت کا تو بجل کا تو آدھی سے زیادہ عصہ بیرونی سود پہ چلا جاتا ہے عوام کو اس کا کیا فائدہ ہے لوگوں نے در پیسے لائیں بڑے بڑے پیسے قرضے لے کے اس کو باہر لے کے سفن آف کر کے چلے گئے عوام بچا رہے ہیں ان کی چمڑی او دیڑ کے وہ پیسے ہم دے رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سودی بینکاری اور سودی معاشی نظام سے نکل کے اسلامی پینکل سسٹم اور اسلامی بینکاری کی طرف جائیں اور جو فیڈل شریعت پورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کو سپورٹ کریں نہ کہ اس کے خلاف ہمیں چلے جائیں تو آپ سب کا بہت شکریہ انشاءاللہ پاکستان مضبوط ہوگا اور مجھے امید ہے قوی امید ہے انشاءاللہ اور عزیز جلدی دوبارہ الیکشن ہوں گے اور عمران خان صاحب ان کی ویڈیو شپ پاکستان دوبارہ وہ سفر شروع کرے گا جو ایک برونی مداخلت کے بعد اس میں اقتطاقہ لائے ہیں پاکستان زندہ پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے